پر بیٹھے اور پیار اسلامی بھائیوں اب وقت ہوا ہے احرام کی دیت کرنے کا حج کی تین اقسام ہیں حج قرآن حج تمتب اور حج افراد اگر آپ حج قرآن کر رہے ہیں تو آپ نے اب دیت کرنی ہے عمرے اور حج دونوں کی اللہم انی ارید العمرت والحج حج فیسرہما لی وتقبلہما مننی نویت العمرت والحج واحرمت بہما مخلصا للہ تعالی اے اللہ اسو جل میں عمرہ اور حج دونوں کا ارادہ کرتا ہوں تو انہیں میرے لئے آسان کر دے اور انہیں میری طرف سے قبول فرما میں نے عمرہ اور حج دونوں کی نیت کی اور خالصتا اللہ اسو جل کے لئے ان دونوں کا احرام ماندھا رفیق الحرمین نے ان تینوں حج کی نیتیں تحریر کی ہوئی ہیں اگر آپ حج تمتو کر رہے ہیں تو یاد رہے آپ نے فقط عمرے کی نیت کرنی ہے یاد رہے آپ کا عمرہ مکمل ہونے کے بعد حج تمتو کرنے والے سات یا آٹھ ذلحجہ کو منا جانے سے پہلے حج کی نیت کریں گے اللہم انی ارید العمرت فیسرها لی و تقبلها مننی و تقبلها مننی و اعنی علیہا و بارک لی فیہا نویت العمرت و احرمت بها للہ تعالی اے اللہ اسو جل میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں میرے لئے اسے آسان اور اسے میری طرف سے قبول فرما اور اسے ادا کرنے میں میری مدد فرما اور اسے میرے لئے بابا رکت فرما میں نے عمرے کی نیت کی اور اللہ اسو جل کے لئے اس کا احرام باندھا اور اگر آپ حج افراد کر رہے ہیں تو آپ نے حج کی نیت کرنی ہے اللہم انی ارید الحج اے اللہ اسو جل میں حج کا ارادہ کرتا ہوں اس کو تو میرے لئے آسان کر دے اور اسے مجھ سے قبول فرما اور اس میں میری مدد فرما اور اسے میرے لئے بابا رکت فرما میں نے حج کی نیت کی اور اللہ اسو جل کے لئے اس کا احرام باندھا میرے میٹھے پیار اسلامی بھائیوں خواہ عمرے کی نیت کریں یا حج کی یا حج قرآن کی تینوں صورتوں میں نیت کے بعد کم از کم ایک بار لبیک کہنا ضروری ہے اور تین بار کہنا افضل ہے